بسم اللہ الرحمن الرحیم دو ایسی عبادت ہیں جو بغیر وضو کے نہیں ہو سکتا غسل بھی ہو اور وضو بھی ہو طبیح ہوں گا اس کے علاوہ ساری عبادتوں کے لئے وضو سنت ہے مستحب رکمنڈڈ ہے مباہ جائز ہے بہت اچھی بات ہے لیکن شرط کنڈیشن اور فرض نہیں ہے لہٰذا قرآن اس میں شامل نہیں ہے قرآن کو وضو سے پڑھنا اسی طرح ہر عبادت کو وضو سے کرنا اچھی بات ہے لیکن شرط ایسا کنڈیشن صرف دو عبادت ہے سمجھ رہا تو لہٰذا قرآن کے لئے وضو ہونا کنڈیشن نہیں ہے شرط نہیں ہے ہاں اچھی بات ہے جس کو ہم کہیں گے مستحب ہے سنت ہے مباہ لیکن کنڈیشن نہیں ہے اگر آپ غسل سے ہو تو کافی ہے تو لہٰذا قرآن کو اب وہ آیت کا کیا اس کو نہیں چھو سکتے مگر سوائے پاکیزہ تو یاد رکھے اس کے تعلق سے علماء کی عبتہ شریحات پڑھئیے اس میں اکثر علماء نے لکھا جو کہتے ہیں جو پہلے سے پاکیزہ ہو اس سے مراد ہے جب مشرقین مکہ نے یہ کہا کہ محمد پر نعوذ باللہ شیطان اترتا ہے وہی کو لے کر قرآن کو لے کر تو تب اللہ نے کہا اس قرآن کو لوہ محفوظ پر کوئی نہیں چھو سکتا مگر سوائے فرشتوں کے متحرون جو پہلے سے پاکیزہ ہو فرشتے تو شیطان لے کر اترتا ہے مشرقین کی ایک جو الزام تھا اس کے جواب میں آیتا ہے اس کو فرشتوں کے علاوہ کوئی نہیں چھو سکتا اور اس کے علاوہ عبداللہ بن عباس کا خوال ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ضروری ہے لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں میرا علم ہے دو ہی عبادت ہے جس میں عبادت میں وضو شرط ہے ایزا کنڈیشن ہے اس کے باقی عبادت نہیں ہوں گی وہ ہے نماز اور طواف اس کے علاوہ سب کے لئے سنت مستحب ہے لیکن میں ہرگز یہ نہیں کر رہا ہوں کہ خوران کو اب ہمیشہ بغر وضو سے پڑھے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وضو بغر وضو سے بھی پڑھا جا سکتا اس لئے کہ یہ کنڈیشن نہیں ہے شرط نہیں ہے تو لہٰذا نماز اور طواف کے علاوہ ساری عبادتوں میں وضو مستحب ہے لیکن ضروری نہیں ہے ساری عبادتوں میں